آج ہم بیماریوں میں ہزاروں روپیہ خرج کر دیتے ہیں لاکھوں روپیہ خرج کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب مریض کو شفا نہیں مل رہی ہے تو پھر مولویوں کے پاس تعویز لینا کے لیے جاتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کا حکم ہمیں اللہ تعالی نے دیا اللہ تعالی قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو اگر کسی کی پاس تعبیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بہت یقین ہے ان کا تاہیر ضرور پائدہ کرے گا لیکن پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہم وہ چیز سے تو دور نظر آ رہے ہیں نمازوں سے ہم دور ہیں نہ کہ ذکر سے ہم غافل ہیں نمازوں کی وہی پرپاہ نہیں پیارے اسلامی بھائیو مانا اثر ضرور دبا اور دعا میں ہے لیکن شفا مریض کی دست خدا میں ہے شفا تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے نا کتنے ہی بڑا مغربی ہو کتنا ہی بڑا عائلن ہو لیکن پیارے اسلامی بھائیو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا کتنے بڑا عائلن ہو آپ تو نبیوں کے تاردار ہیں آپ تو اشرق الانبیاء ہیں اور آپ نے جو نسخہ امت کے لیے دیا اس سے بڑا کوئی نسخہ ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے خود جس چیز کا حکمہ ہمارے لیے دیا آج ہم اس چیز سے تو دور نظر آ رہے ہیں کبھی کوئی پریشانی ہو آپ اللہ کی بارگان عرض کریں کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے دو رکع نفل نماز عدا کر لیں اور اللہ کی بارگان میرے عزیزہ پیچ کریں پربردگار آدم گناہ کاروں فتح کاروں تو کریم ہے کرم کرنے والا ہے یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا کرنا تو وہ مظلوم کی دعاوں کو سننے والا ہے آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا نمازوں کو ترک کر دیا اور ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے 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 پندرہ دن گزر گیا مینہ پر گزر گیا تو لوگ موجبی کو پس تعویز لینے کے لیے جاتے ہیں آپ دوا بھی کھائیے اور ضرورت پڑھیں تو تعویز بھی لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعویز نہ لیا تعویز کا مخالف ہو ایسا نہیں ہے بلکہ جو اصل چیز ہے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے یا اجوہ اللہ دین آمنوستعینو بِسْوَنِي وَسْسَلَا اِئِ اِمَانْ وَالُوْا صبر سے اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تمہیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں موسیقی موسیقی موسیقی